اکثر کہتی ہوں کہ پاکستان ٹیلنٹڈ اور باس صلاحیت لوگوں کی سرزمین ہے یہاں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ ان کا کام دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہیں دائے سکتے آپ کسی بھی شعبے کو پکڑ لیں آپ کو ایسے ایسے باس صلاحیت لوگ ملیں گے جو اپنے ہنر میں کمال مہارت رکھتے ہیں آج بھی ہم آپ کی بات کچھ ملاقات کروانے والے ہیں پینٹنگز کے حوالے سے کچھ بات کریں گے تو آپ نے بہت سی پینٹنگز جو ہے وہ دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی کسی پینٹنگ کو محسوس کی ہے یہ کیلئے نہ آپ کا جو جواب ہے وہ نہیں ہوگا آج ہم آپ کی جو ملاقات ہیں وہ پاکستان کے ایسے آٹس سے کروانے جا رہے ہیں جس کی پینٹنگز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں بلکل ایک مجسمے کی طرح وہ تاریخی تصاویر کو 3D پینٹنگز کا روپ دینے کا منفرد ہنر بھی جانتے ہیں اور ان کے فنپاروں پر حقیقت کا گمہ ہوتا ہے اور ان کے فنپ کے شاہکار دیکھنے والے پل کے جھپکنا بھی بھول جاتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا بھر میں ایسی پینٹنگز بنانے والے واحد آٹس ہیں یہ وہ سب کیسے کر رہے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کرنل ریٹائیڈ آصیف حسین ہے 3D آٹسٹ ہیں سیر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغل ہار میں کیسے ہیں آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے تو آپ نے کیسے ان دونوں کو ملایا اور کب آپ کو شاک ہوا کہ آپ نے ایک آرٹسٹ بننایا ہے یہ آرٹسٹ کی کہانی ہم جانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے آرٹسٹ تو شاید کہیں بچپن سے ہی تھا مجھ میں لیکن چونکہ وہ حالات ایسے چلتے رہتے ہیں آرمی کا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بڑا ایک ٹف قسم کی روٹین ہوتی ہے لیکن مجھے کچھ مواقع ایسے ملے کہ آرمی کے اندر ہی تقریباً میری جب آخری سٹیج تھی سروس کی تو اس دوران ہی میں نے یہ آرٹ شروع کیا اور یہ بیسیکلی وہ ایک کلے ہوتی ہے ڈو جس کو بولتے ہیں اس سمانے میں تو ڈو کہتے تھے بعد میں جب میں نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی تو it is known as cold porceli تو بس اس وقت سے تقریباً دو ہزار ایک دو کی بات ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا ٹھیک ہے تو سر یہ بلکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے یہ ریال میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مطبع حقیقت کا گماں دیتی ہے یہ جو 3D آرٹ ہوتی ہے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے کتنی مشکل ہے یہ آرٹ کرنا یہ بیسیکلی 3D ہی ہے یعنی یہ کوئی اس میں ایسے illusion نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ابھی آج کل ایک 3D کا جس میں illusion create کیا جاتا ہے کہ وہ 3D فیل ہوتی ہے یہ بیسیکلی 3D ہی ہے اور اس کو آرٹ کی دنیا میں relief art کہتے ہیں اور یہ اس حساب سے کوئی نیا نہیں ہے relief art تو بے شمار کافی عرصے سے چلنا ہے جس میں wood میں کیا جاتا ہے اور clay میں کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مختلف جو medium ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے relief art کے لئے تو میں نے جو اپنا میڈیم ہے وہ cold pourselین کو منتخب کیا اور پھر اس میں initially flower making اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اس کو لے کے آیا اپنے sculptures کی طرف تو یہ جتنے بھی آپ کو میرے sculptures نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی 3D relief میں ہیں اور صرف یہ relief نہیں ہے relief وہ اس کے بعد آہستہ اور اس کے اوپر اوپری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اوپری چیزیں ہوتی ہیں اور ویسے جو 3D ہوتا ہے وہ 3D جو فیزیکل چیز موجود ہوتی ہے اس کو 3D کہتے ہیں تو سر اگر ایک پیس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کو بناتے ہوئے ایک آرٹ پیس کو بناتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے آپ کو بیسیکلی یہ پیس کے اندر تیٹیلنگ کتنی ہے اور پھر یہ ہے کہ میرا موٹ ایسا ہے آرٹسٹ آدمی اس کو اپنا ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہر وقت کام کر بھی سکتا یا نہیں کر سکتا تو جیسے ابھی شاید آپ کو میرے پیچھے ایک نظر آ رہی ہوگی جو کہ relief work ہے ٹیپو سلطان کا یہ تقریباً اس کو مجھے پانچ سی مہینے لگے تھے اس کو مکمل تیار کرنے میں اس کے علاوہ باقی بھی اسی طریقے سے اپنے جو ان کے ان کے اندر جو ڈیٹیلنگ ہے اس کے حساب سے ہمیں ٹائم لگتا ہے کہ کتنا اس کو پڑتا ہے تو سر کیا آپ نے یہ باقاعدہ کہیں سے سیکھا ہے کسی انسٹیٹیوٹ سے یا خود سے ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر یا انسپیریشن حاصل کر کے آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا نہیں میں نے سیکھا تو نہیں مطلب یہ کوئی انٹیوٹیو تھا اور اس کو میں نے خود ہی یہ راستہ تلاش کیا ہے اور یہ خود ہی میں نے بنایا ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گارڈ گفٹڈ ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ صلاحیت اور ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں کچھ کے اندر رہ جاتی ہیں تو یہ جو اسٹیٹکس ہے یا جو جمالیات ہے یہ اللہ تعالی کی ایک بہت خوبصورت دین ہے انسانیت کو یہ صرف انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے باقی اللہ تعالی کی جو بھی مقلوق ہے ان کے اندر یہ جو حصے جمالیات ہیں وہ یقین نہیں ہوتی اور دوسرا اثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو تاریخی مقامات کو 3D پینٹنگز میں ڈھالا ہے تو آپ نے تاریخ کو ہی یا ہسٹری کو ہی بطور جو اپنا ایک ٹاپک یا موضوع ہی کیوں چنائے ہسٹری بسیکلی مجھے خود بڑا ایک اچھا انٹرسٹنگ جو سٹیڈی ٹائمز میں تو ایک سائنس ٹوڈنٹ اور پھر میں کور آف سگنلز میں رہا تو وہ ایک سائنس کا پورا شعبہ ہے لیکن ہسٹری جو ہے وہ میرا ایک ویسے شعب تھا میں کافی اس کو پڑھتا بھی رہتا تھا پھر میرا جو بسیکلی جو تھیم ہے وہ نوسٹلجیا ہے اسی کے نام سے میری ایک گیلری ہے اسلامباد راولپنڈی کے سنگم پر اس کا نام نوسٹلجیا گیلریہ ہے جس کے اندر میں نے یہ کام ڈسپلے کیا ہوا ہے تو ہسٹری کی اندر بسیکلی ہم میرا جو کہنے کا یا یہ کام کرنے کا مقصد ہے کہ ایک پیس سے آپ پوری ایک فیل لے لیں پورے اس زمانے کو دیکھ لیں پورے اس زمانے کی جو چیزیں آپ شاید ایک پوری کتاب میں پڑھیں وہ ایک آپ کو جو ریلیف ورک ہے وہ آپ کو سب ایکسپلین کر دے اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو تصویر کی زبان جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہزار الفاظ کے تو سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے فلورل آرٹ بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے ہمیں اس حوالے سے بھی تھوڑا اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا جی ہاں فلورل آرٹ بیسیکلی شروع تو میں نے فلورل آرٹ سے ہی کیا تھا وہ یہ جو میڈیم تھا یہ تھا ہی فلورل آرٹ کا اور اس کو زیادہ تر خواتین استعمال کرتی تھی اگر آج سے آپ پندرہ بیس سال پہلے چلے جائیں تو ٹی وی کے اوپر بھی کافی پروگرام لگتے تھے فلورل آرٹ کے اور اس میں کافی ساری خواتین آتی تھی جو کہ سکھاتی تھی تو وہاں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کافی فلورل آرٹ پہ کام کیا ہے پدا نہیں آپ چونکہ مجھے تو نظر نہیں آرہا شاید آپ نے اس میں ایکسپلور کیا ہے میرا جو ہے اس میں فلورل آرٹ کی کافی چیزیں ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے لیمپس بنائی ہیں جس میں میرے باقی جو وال پیسز ہیں آپ کے فلورل آرٹ بھی ہیں لیمپس بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں جی بلکل بلکل تو سر اگر یہ چیزیں میں یہ ٹائم لے کے آپ کو یہ میرے سامنے ایک پیس پڑا ہوا ہے یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا ہے اور یہ تقریباً اس سے شروع ہی تھی لیکن یہ میرا بنائی ہوئی نہیں ہے یہ میری بیگم کا بنائی ہوئی ہے مطلب آپ دونوں ہزمینڈ بائی مل کر ہی کام کر رہے ہیں نہیں وہ تو شروع میں کر رہے تھے بعد میں تو اس کے لئے بیچاری کے لئے عذاب بن گیا تھا کہ یہ ہر وقت گھر کے اندر آپ کو پتا ہے جب اس قسم کا کام ہوتا ہے تو اس میں کتنا گن پڑتا ہے تو شروع میں تو میں نے اسی کو دیکھ کے شروع کیا تھا لیکن بعد میں بڑے جہاں تو سر آپ کو پہلا اپنا 3D کا پیس یاد ہے جو آپ نے بنایا ہو کس حوالے سے بنایا تھا یہ یاد ہے آپ کو جہاں پہلا جو پیس ہے چونکہ میری اتنا لمبا یہ ٹائم نہیں ہے اس لئے مجھے یاد ہے کہ کب میں نے یہ شروع کیا تھا یہ دوہزار سات کی بات ہے میں نے اپنے پہاٹ میں تھا اور وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ اس وقت ہمارے گھروں کے اوپر میزائج بھی آیا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ میں نے پہلا جو پیس بنایا تھا وہ بیسکلی تھا لاہور فورٹ کا جو دروازہ ہے اس کو میں نے پیس کیا تھا وہ بھی بھی میرے پاس موجود ہے یہاں تو میں آپ کو دیکھاتا ہے لیکن وہ میرا پیلا پیس تھا تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان میں بات کی جائے آپ کی طرح اور بھی بہت سا لوگ ہوں گے جو 3D آرٹسٹ بننا چاہتے ہوں گے یا اپنا یہ جو چھپا ہوا آرٹ ہے اس کو باہر نکالنا چاہتے ہوں گے تو کوئی ایسے ادارے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں چونکہ میں خود اس نہ ان اداروں میں گیا ہوں نہ مجھے ان کا زیادہ وہ علم ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یقین ہم یہ جو جس طرح باقی کالجز ہیں ان سی اے ہیں یا اس طرح کے ان کے اندر چیزیں تو سکھاتے ہوں گے لیکن شاید اس طرح کی چیز نہیں ہے اور اس کے لیے پھر ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں میں خود بھی کوشش کر سکتا ہوں کہ کوئی اکیڈمی کھولی جائے تاکہ اس کو آگے ٹرانسفر کیا جائے ینگسٹرز کے اندر بچوں کو شوق ہے چیزوں کا اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہوگی کیونکہ آج کال کے دور میں ایک سال سے بلکہ میرے خیال ہے جب بچہ پیدا ہوتا اس سے لے کے اور کوڑے بھی ابھی اس موبائل کی اوپر ہی لگے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کا کام یہ ہی ہے کہ وہ اسی پر ہی لگے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا کتارسز ہے آپ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں اس کے اندر آپ ابزارب ہو جاتے ہیں اور آرٹ کو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی ریلیف فیل ہوتا ہے بلکہ لے سے یہ دوسی